بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایوہ الذین آمن اجتنبو کثیرم من الزن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے اجتناب کرو پرہیس کرو روکو اپنے آپ کو گمان یا ذن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی معاملے میں چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو گھرے لو معاملات ہو رشتداروں کے معاملات ہو ایویڈنس کوئی موجود نہ ہو کوئی ٹھو ثبوت نہ ہو لیکن پھر بھی آپ اپنے خیالات کی بیسس پر اپنی اسمشن کی بیسس پر کوئی رائے قائم کر لیں جب تک آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت نہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان موجود نہ ہو دین کے معاملے میں اگر آپ نے کوئی رائے قائم کی اپنے خیالات کی بیسس پر تو وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا اسی طرح آپ اگر کسی شخص کو اچھی طرح نہ جانتے ہوں اس کی عادتوں سے واقف نہ ہو اس سے کبھی ملے نہ ہو یا پہلی بار مل رہے ہوں اور آپ اپنے کوئی گمان قائم کر لیں اپنی دل کے خیالات کی بیسس پر تو وہ بھی گناہ کے پیراہی میں ہی آئے گا بے شک بعض جو ذن ہیں بعض جو گمان ہیں وہ گناہ ہیں اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے عیسائیوں نے کریشنز نے بغیر کسی ٹھو ثبوت کے بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر کسی ریفرنس کے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اس سے آپ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ اگر آپ اپنی زندگی گمان در گمان پر ہی چلاتے رہیں گے تو یہی گمان ہمیں شرک تک پہنچا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی تجسس میں نہ لگے رہو ایک دوسری کی سپائنگ نہ کرو ایک دوسری کی ٹو میں نہ لگے رہو آپ لوگ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جو بہت close relatives ہوتے ہیں ان کو اس کام کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی سے کیا کہا بیوی نے شوہر سے کیا کہا ان کے آپس کے معاملات کیسے ہیں کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی یا بھائی بہن کے جو آپس کے معاملاتیں وہ کیسے ہیں جائداد میں حصہ وغیرہ ان کے گھر میں کیسا چل رہے ہو رہے مل رہے نہیں مل رہا پیسہ کہاں سے آ رہے کہاں خرش ہو رہے تو یہ ساری جو تجسس ہے یہ ٹو لگانا ہے ایک دوسرے کے بارے میں یہ انتہائی گناہ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اور ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائیہ نہ کرو جس کو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں جس کو ہم غیبت کہتے ہیں اَيُّ حِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحَمَا أَخِيهِ مَيْتَا کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہوگی کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ان تینوں گناہوں کی جس میں گمان قائم کرنا ہے بغیر کسی ایویڈنس کے آپ کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیں یا آپ ایک دوسرے کی تجسس میں لگے رہیں یا پھر آپ ایک دوسرے کی غیبت کریں ان تینوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مرے وے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ٹھرایا ہے اور یہ بات تو تمہیں بڑی ناغوار گزرے گی بڑی گھنائی گی تمہیں اس بات سے کہ تم اپنے مرے وے بھائی کا گوشت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت ہی رحیم ہے سورہ حجورات کی آیت نمبر بارہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی اور اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان تینوں گناہوں کی انٹینسٹی کو آپ سمجھیں جو کہ مرے وے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے اکثر اوقات ہماری سوسائیٹی میں صرف غیبت کو ہی ایسا گناہ سمجھا جاتا ہے جبکہ گمان کسی کے بارے میں کرنا یا زن اپنی زندگی میں زن سے کام لینا ہر وقت ازمشن ازمشن خیالات کی بیسز پر ہر کام کرنا یا ایک دوسری کی تجسس میں لگے رہنا بھی اتنا ہی خطرناک گناہ ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تینوں گناہوں کو یقصہ سمجھتے ہوئے ان تینوں گناہوں سے اشتناب کریں پرہیز کریں واخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين یا ایها الذین آمنوا جتنبوا کثیرا من الظن این بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ای حب احدكم ان يأكل لحم اخیه ميتا فكرهتموه واتقوا الله این اللہ تواب رحیم